وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ تو یہاں پر کونسی نعمت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ نعمتِ قرآن، نعمتِ نبوت اور اس کے علاوہ وہ تمام نعمتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تھی جن کا اس صورت میں ذکر ہے عَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمن فَآوَا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَحَدَا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا یعنی نمبر ایک پروٹیکشن ہے یتیمن فآوَا نمبر دو ہدایت ہے اور نمبر تین غنا ہے تو تینوں طرح کی نعمتیں جو ہیں ان کا اور خاص طور پر ان سب نعمتوں میں بڑی نعمت جس کو اللہ سبحانو تعالی خود بھی نعمت کہتے ہیں عَلِيَوْمَا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ تو یہ جو دین اسلام کی نعمت آپ کو ملی ہے اور قرآن کی نعمت آپ کو ملی ہے اس کو کیا کرو آگے بیان کرو جہاں تک دنیاوی نعمتوں کا تعلق ہے تو انسان کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں ہر انسان کو مختلف طرح ملی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ کی نعمتیں ملی اسی طرح ہر انسان پر اللہ سبحانو تعالی نے بہت سے احسانات کیے ہیں تو انسان کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرے ان نعمتوں کا ذکر کیا کرے نعمتوں کی بات کیا کرے عام طور پر ہم کس چیز کا ذکر کرتے ہیں جو نعمت نہیں ملی وہ ہمارے ذہن پر زیادہ چھائی رہتی ہے اور اس کا ہم گلہ شکوہ زیادہ کر دیں تو یہاں پر ایک پوزیٹیو ایٹیٹیوڈ بتایا گیا کہ کیا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ انسان کو جو ملے اس کا ذکر کرے بنسبت اس کے کہ جو نہیں ملا اسی طرح اگر کسی انسان کی طرف سے ہمیں کوئی خیر اور بھلائی ملی ہے تو اس کا ذکر کرنا چاہیے بنسبت اس کے اگر اس انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے جو بھی کوئی خیر ہمیں پہنچ جائے اس کا ذکر ہم نہیں کرتے بہت کم کرتے ہیں لیکن اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا چرچہ خوب کرتے ہیں تو کرنا کیا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے ہمیں جو بھلائی نصیب ہو اس کا ذکر زیادہ کیا کریں نعمتوں کا ذکر کیا فائدہ دیتا ہے اس سے کیا ملتا ہے انسان کو یہ شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور شکر گزاری سے انسان کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ جہاں تک بندوں کے احسانات کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر نہیں کرتا جیسے شوہر کا احسان ہے ماں باپ کا احسان ہے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہم پر احسان کرتا ہے یہ عام انسانوں میں سے کوئی اور ہم پر احسان کرتا ہے تو جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسِ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو جب بعض وقت بچے ہماری کوئی خدمت کر دیتے ہیں کوئی کام کر دیتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ بھی کیا روائیہ کرنا چاہئے ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہئے یعنی شکر گزار ہی ہے نہیں کہ ہم سے کوئی بڑا ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں اور اگر ہم سے چھوٹا کوئی احسان ہم پر کرے تو ہم کہیں کہ اس نے کیا کیا یا اس کا تو شکر یا نہ بھی کیا تو کیا کرے گا ہمارا ہم اس کو فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں تو کوئی بھی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو برابر کا ہو تو اس پر شکر ادا کرنا لازم ہے کیونکہ شکر انسان کے لیے مزید نعمتوں کا دروازہ کھلتا ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ تم بھی اس کے احسان کا بدلہ دو اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو یہ تحدیس ہے تحدیس کا کیا مطلب ہوتا ہے بات کرنا یعنی مثلا آپ کی کسی بہن بائی نہیں یہ کسی نے بھی کوئی تو ہوتا کیا ہے جب خاندان کے لوگ کے کٹھے بیٹھتے ہیں تو عموماً ہم گلے شکوے زیادہ کرنے لگتے ہیں یعنی فلانے میرا حال نہیں پوچھا فلانے یہ کر دیا میرے ساتھ فلانے وہ کر دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے خود بھی دکھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں سنا سنا کے تو اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے کہ اب خاص طور پر قرآن پڑھ کر ارمہ بنعمت ربی کا فحدث تو رب نے ہی ساری نعمتیں کیے کسی بندے کے ذریعے بھی جو ہم پر نعمت آتی یہ بھی دراصل روی کا احسان ہوتا ہے تو اس کا چرچہ کرنا چاہیے یعنی دوسروں کے بارے میں غیبت تو نہیں کرنی چاہیے دوسروں کے بارے میں خیر اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع موسکی سنا و تعریف کی تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا یعنی اگر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے اور آپ اس بھلائی کے ذکر دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں تو ہر نعمت کے شکریہ کا مختلف طریقے ہوتے ہیں مالی نعمت کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے زکاة دے کر اور خود اپنے اوپر بھی خرچ کر کے یعنی اما بن نعمت ربی کا فہدیس میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو سنائی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جس کا حال بہت خراب تھا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے اس نے کس میں گنوائی یہ بھی ہے یہ بھی یہ بھی تو آپ نے فرمایا کہ اگر اتنا کچھ ہے تو تمہارے جسم پر اس کے آثار نظر آنے چاہیے تو تحدیث نعمت میں صرف دوسروں پر خرچ کرنا نہیں شکر گزاری صرف یہ نہیں کہ آپ صدقہ خیرات کریں شکر گزاری یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی صدقہ کریں